الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمائیک قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبزالک فلیفرحو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن حمدو سناکبات موزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ منعقضہ بابرکت محفل پاک بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقض کی گئی ہے تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں عرض کر کے اجازت چاہلوں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے حضور علیہ السلام کا ذکر قلب کی تسکین روح کا قرار اور باطن کی ٹھنڈک ہے اور اہل ایمان ذکر رسول سے اپنے مند کی روشنی کا سامع کرتے ہیں میرے شہر کے ایک شائر ڈاکٹر اسحاق کیا خوب کہا تینوسی نے دی میں ٹھانڈا کھا شہد گلاب تے کھانڈا کھا اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزہیہ شائع لیکن نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکیم پاتے ہیں میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا سہن میسر آیا صحیح مسلم سنن نسائی میں روایت موجود ہے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے جہاں صحابہ ایک مجلس بپا کیے ہوئے تھے حضور نے آکے پوچھا ما اجلسکم صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دیا سنیے انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہو علامہ دانا لدینہی ومنع علینا بکا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا آپ جو مل گئے اس پر ہم رب کا شکر ادا کرنے یہاں بیٹھے ہیں بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو صحابہ برجستہ عرض گزار ہوئے حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لئے بیٹھیں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے حضور نے ان سے قسم مانگی انہوں نے باقاعدہ قسم دی جب قسم وصول کر لی تو ان کے چہروں پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم چاہی ہے وہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں چاہی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں تھا عطانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ اور انہوں نے مجھے کہا ہے محبوب جرہ باہر تو نکل کے دیکھو آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے صحابہ کا عمل کونسا ہے جس پہ رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے وہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور وہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیٹھ گئیں یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ عمل ہماری بکشش کا بہانہ بن جائے باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انامِ خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو ساری زندگی بھی پیشانی میں سجدہ سر رکھ کے سجدے کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں حضور کی صورت میں وہ انام ملا کہ حق کے شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے اگر حضور نہ آتے ہمیں خود ہی سے آگے ہی نہ ملتی اپنی ذات سے آگے ہی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے مجھے بتائیے یہ انسان انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے درختوں کو حشرات الارض کو چوپائیوں کو بہائم کو بہتے پانیوں کو چلتی ہواوں کو جلتی آگ کو اجرام فلکیا کو اشجارو نباتات کو حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے اسنام کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا کیا اس نے مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے ماتھا نہیں رگڑا لکڑی کے بنے ہوئے وسم نہیں پوجھے انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے بچوں کو سامپوں کو چوہوں کو حضرت انسان نے پوچھا ہے یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں پوری کائنات تو تیرے لیے پیدا کی گئے ہیں یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کی گئے ہیں یہ جانور تیری سواری کے لیے بار برداری کے لیے دودھ اور گوشت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے تجھے پھل دینے کے لیے تیرے ایندن کے کام آنے کے لیے تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تو ان کو معبود سمجھ رہے ہیں نہیں تو یہ دیکھ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اللہ کا رسول بولا رہا ہے پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے پتھر کلم محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں میں جن کو پوچھتا تھا وہ تو نوکر نکلے وہ تو اشاروں پر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے اب وہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب اسے سمجھ آئی کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ اے توفان سے گیا نا خدا تُو بہر تُو کشتی بھی تُو ساحل بھی تُو دیکھ آ کر کونچہ اے چاکے گرے با میں کبھی کیس تُو لیلہ بھی تُو سہرا بھی تُو محمل بھی تُو وائے ناکامی کے تُو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تُو مینہ بھی تُو مستی بھی تُو حاصل بھی تُو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو رہ رو بھی تُو رہبر بھی تُو منزل بھی تُو بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اب اس کی ٹون بدل گی لہجہ تبدیل ہو گیا اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان رہنے تو اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں اپنی ذات سے آگاہی اب ہوا خودی کا تاقل اور من کا شعوری اسی دہلیس سے ملا سید سلیم گلانی نے تو کلم توڑ دیا نا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں زندگی کو زندگی کا نور ملا تو آمنہ کے لال کی دہلیس سے ملا ہے اور اگر اس دہلیس پہ انسان نہیں آتا تو آج بھی انتھیرے میں یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے پی ایشٹی ڈاکٹر ہے علم کی اتھارٹی ہے کتنی بھاری بھر کم ڈگری ہے لیکن بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اس کا فہم و ادراک اکل و بینش اس کی اتنی بھاری بھر کم ڈگری اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے تیری ظہریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے ایم بی بی ایسٹ ڈاکٹر ہے گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے اس کی طبعہ نہیں بتا ہے اس میں جراسین کتنے ہیں اس کی طبعہ میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اسے تافن محسوس ہو دوسری جانب میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو پانچہ مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو جڑکنے کے لہجے میں میں نے کہا تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے تو آگے سے لجاجت بڑے لہجے میں کہتا ہے حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں وہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا اس نے درس نظامی نہیں پڑھا تھا نجاست خفیفہ و گلیزہ کے حکام نہیں پڑھے تھے میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ رہا ہے اور یہ آٹھ سال کا بچہ پانچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارہ نہیں کرتا تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیار حضور کا دیا ہے ماں نے دودھ درود پڑھ کے پلائیا ہے اس لئے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اگر روشنی چاہتے ہو اجالے چاہتے ہو نور و نکرت چاہتے ہو تو پھر آمنہ کے لال کی دہلیز میں پہنچو یہاں سے روشنی ملے گی یہاں سے اجالے ملے گی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تو انسانیت کو جو نور ملا جو خوبصورت چہرہ ملا جو جمال نصیب ہوا شعور اور نور نصیب ہوا وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا اور جو اس در سے پھر گئے حال حضرت بھی فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں تو پھر وہ رسوہ ہو گئے آج بھی وہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں آج بھی وہ رسوہ ہو رہے ہیں انہیں شعورِ ذات نے ملا اور مجھے بتاؤ جسے اپنے آپ سے بھی آگے ہی نہیں ملی اس کے پلے ہے کیا اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہیں ہے جس کو یہ بھی نہیں بتا کہ میں کون ہوں خود شناسی کی دولت سے بھی جو محروم ہے تو پھر اس کے پلے ہے کیا تو حضور علیہ السلام سے وابستگی زندگی کا شعور دیتی ہے حضور سے وابستگی من کا شعور دیتی ہے خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے خود شناسی کی دولت میں ملی تو ملاد والے رسول کی چوکھٹ سے نظیر اس لئے اپنی ساری زندگی اپنے شب و روز حضور کے نام لگا دیجئے گا ایک رات کا محفل ملاد حق ادا نہیں کرتا ہے کہ سال میں ایک یا دو دن آپ نے محفل ملاد کر لیا اور سمجھے کہ حق ادا ہو گیا یہ عقیدتوں کا اظہار ہے لیکن ساری زندگی حضور کے نام لگائیں شب و روز حضور کے نام لگانے محمد دی زیارت محمد دی رنگ وچ اپنا سب کچھ حضور کے نام کرنے یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری تو ان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے اتنا پختہ ہو جائے کہ تم چلتے پھرتے حضور کی صیرت کا مجسمہ نظر آؤ ہمارے بزرگ کہتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے تھے ہوتے ہیں آپ ہمارے کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تمہیں بتانا نہ پڑے تمہاری بزرگتہ شکل و صورت طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں تو اپنے طرز زندگی کو حضور کی صیرت پہ لے آؤ حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جاؤ کہ پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو یہ ملاد کا لفظ طوربی کا ہے نا اردو میں سے کیا کہتے ہیں یوم پیدائش اور انگلش والے کیا بولتے ہیں برت لے جب کسی کی برت لے پہ جاتے ہو اور یوم پیدائش پہ جاتے ہو کوئی بولائے تو جاتے ہو نا ایسے تو نہیں چلے جاتے تو آج حضور کے ملاد پہ آئے ہو تو کسی نے بولایا ہے تو آئے ہو نا دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی برت لے پہ جاؤ تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو خالی ہاتھ تو کبھی نہیں ہیں گئے تحفہ لے کے جاتے ہو تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو وہ بوڑا ہے تو پھول لے جاتے ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بوڑے شخص کی ورطلے پہ گئے ہو اور کلونے لے جاؤ آپ کہتے ہیں مطابقت نہیں ہے وہ توفہ لے کے جاؤ جس سے وہ خوش ہو تو پھر حضور کے میلاد میں آئے ہو کوئی توفہ حضور کو بھی پیش کرو اور توفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو تو آئیے حضور سے پوچھ لیتے ہیں حضور آپ کیسے خوش ہوتے ہیں تو آواز آئی میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو آج کی اس مجلس میں ہم عظم کر کے اٹھیں بدقسمتی سے اگر اس مجلس میں کوئی بے نمازی ہے تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی پانچ گانا نماز شیار زندگی بنائے گئے اتنی اونچی انشاءاللہ کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے ہیں پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لیں رات سونے سے قبل پانچ انگلیاں بگل لیں پانچ نمازیں بگل لیں کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب صبح کی اجالے پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں مسلح بچھنے شروع ہو جاتے ہیں مرد حضرات مسجدوں کا روح کرتے ہیں خواتین گھر میں نمازیں پڑھ رہی ہوتے ہیں اور کتنا بدنصیب گھرانا ہے کہ صبح کو چڑیاں بھی رب کی تسبیر پڑھیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے گائیں بلوں سے سر نکال کے کیڑے مکوڑے بھی رب کی پاکی بولیں اور اس گھر سے نیند کے خراتوں کی آواز آ رہی بدنصیب ہے وہ گھرانا جس گھر میں سجدے سے آبادیاں نہیں ہوں اپنے گھروں کو سجدوں سے آباد کرو پنچ گانا نماز شیار زندگی بناو تمہارے انداز تمہارے تیور اتنے خوبصورت ہوں کہ تمہاری پیشانیوں سے سجدے ٹپکتے دکھائی تھے حضور علیہ السلام نماز کے لیے جب ازان کا کہتے تو حضرت بلال حبشی کو یہ لفظ کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو اور وہ اٹھ کے ازان دینے لگ جاتے تو یہ حضور کے دل کا قرار تھا حضور کے دل کی راحت تھی اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو پنچ گانا نماز تو نصیب ہو ہی ہو تحجد کے سجدے بھی نصیب ہو جائیں اللہ اکبر وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں تحجد کے سجدے نصیب ہو جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ سہری کے وقت شوہر اٹھتا ہے تحجد ادا کرنے کے لئے نیم اندھیرے میں اپنی بیوی کو بھی جنجوڑتا ہے نیمت کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتی خیر وہ وضو کر کے واپس آتا ہے تو چلو میں پانی لی آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے وہ بھی جلدی سے وضو کر کے آتی ہے اور ایک جانب وہ بھی مسلح بچھا لیتی ہے شوہر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ اس کی بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کبھی وہ سجدہ ریز ہوتا ہے کبھی وہ سجدہ ریز ہوتی ہے اور جب یہ دونوں سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں رب دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ مسکراتا ہے دیکھو میرا بندہ اور میری دہلیس کی باندھی کس طرح میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں اور پھر اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر ان نماز پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں تو یہ خوش نصیب لوگوں کی کہانی ہے اور وہ کتنے بدنصیب ہیں جنہیں سجدے کی کبھی توفیقی نصیب نہیں ہوئے مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور گھر سے نکل کے مسجد جانا نصیب نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں جی بس وہ پڑھتا ہے نہیں میں کہتا ہوں وہ کونے نہ پڑھنے والا رب اسے توفیق نہیں دیتا جب کوئی اس کے حکموں کو توڑنے لگے تو وہ رزق نہیں چھینتا وہ باد سباہ کو رکھتا نہیں کہ اس کے گھر کا رخ نہ کرنا اس نے کبھی چاند کو منانی کیا کہ اس کے آنگن میں چاند نہیں نہ بکھیرنا اس نے سورج کو نہیں روکا کہ اس کے ویڑے میں تیری کرنے نہیں پڑھنی چاہیے وہ رزق کے دروازے بن نہیں کرتا وہ آکسیجن بن نہیں کرتا وہ توفیق حق کی سلب کر لیتا ہے وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کو رب اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نہیں دیتا ہے مسجد کے قرب میں رہنے کے باوجود بھی اسے پنجگانہ نماز نصیب نہیں ہوتی یہ بدنصیب لوگوں کی کہانی ہے خوش نصیب پنجگانہ نماز سے اپنی پیشانیوں کو آباد رکھتے ہیں آج کی اس مجلس میلات میں ہم عظم کریں کہ اگر بدبختی سے ہمارے اندر کوئی بے نمازی ہے تو وہ آج پنجگانہ نماز کا ذہن لے کے اٹھے اور اگر ہم اللہ کی توفیق سے نمازی ہیں تو پھر اپنے اطراف میں ہمسائیوں میں دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اقربا میں اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی بدقسمت بے نمازی تو نہیں ہے اتنے زور اور تسلسل سے تولیغ کریں کہ وہ آپ کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے اور اللہ کی حضور سجدہ ریزی کی عادت پڑ جائے اسے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اپنی خاص کرم نوازیاں اس محفل پہ شامل فرمائے اور میں اس وقت اتنا تھکا تھا کہ میرے لئے گاڑی سے اتر کے یہاں آنا بھی مشکل تھا لیکن آپ کے چہرے مجھے اتنی باتیں کرنے کا ولولہ دیتے رہے میں کوئی لمبا خطاب کرتا بھی نہیں ہوتا ہوں لیکن آج تھوڑا سا مختصر اس لئے کیا کہ صبح سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ سفر میں ہوں تو جتنی باتیں آپ تک پہنچا سکا میری طبع کی تھکن آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور میرے لہجے کی شکستگی سے آپ میری نکاحت اور کمزوری کا بھی اندازہ کر رہے ہوں گے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ